سن دو ہزار تئیس کا سال بھارت میں جی ٹوئنٹی کا سال ہے پورے سال بھارت میں جی ٹوئنٹی کے بہت سارے سیمینارز کانفرنسز ہو رہی ہیں اور سب سے بڑا اکٹھ جی ٹوئنٹی کا ہونے جا رہا ہے نو اور دس سپٹمبر کو جب دنیا کے بیس بڑے دیشوں کے سربراہ بھارت اکٹھے ہوں گے اس کے ساتھ دنیا کے کئی اور دیشوں کے ہیڈ آف دی سٹیٹس کو بھی ایس گیسٹ بلایا گیا ہے اور اس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن سعودی فرمر روا جناب ایم بی ایس صاحب محمد بن سلمان صاحب صدر مطرہ چین کے صدر زی برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک جی یوں دنیا کے تمام بڑے لیڈرز بھارت میں نو اور دس ستمبر کو اکٹھے ہوں گے امریکہ کے صدر جو بائیڈن بھارت سات ستمبر کو پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی سے خاص باتیں کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ خاص باتیں کرنا چاہتے ہیں اسی طرح محمد بن سلمان دس ستمبر کے بعد اپنا وہاں پہ سٹے جو ہے پرلانگ کریں گے گیارہ کو وہ بہت اہم میٹنگز کریں گے اور اس موقع پر پاکستان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ جی ٹوئنٹی کے کسی لیڈر کی پاکستان میں آمد تو دور کی بات ہے اگر محمد بن سلمان چاند گھنٹوں کے لیے پاکستان ٹک جائیں تو اطلاعات یہ ہیں کہ غالباً محمد بن سلمان یا تو بھارت جاتے ہوئے یا بھارت سے آتے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے شاید رکیں گے پاکستان اور وہ بھی شاید کی بات ہے اور آج یکم ستمبر کو جب میں یہ شور ریکارڈ کر رہا ہوں تو شور نہیں ہے دنیا کہ محمد بن سلمان کیا واقعی پاکستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے اگر گئے تو چند گھنٹوں کے لیے جائیں گے وہ بھی مو دکھاوے کے لیے اور پاکستان کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوگی کہ ایڈلیس محمد بن سلمان وہاں رکے تو ہیں باقی جی ٹوئنٹی کے جو بڑے بڑے نیڈرز ان کی بات ہیں تو اپنی جگہ پہ جو بائیڈن سے بات کرنے کے لالچ میں عمران خان نے کتنے بیانات نہیں دیئے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے وہ ترس گئے کہ جو بائیڈن سے بات ہو جائے فون پہ ہی بات ہو جائے نہیں ہو سکی تھی پھر وہاں پہ ایک انٹیرم گورنمنٹ آئی عمران خان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا تو جانے کے بعد ان کی بھی کسی سے جو بائیڈن سے بات نہیں ہو سکی اور پھر ہے انٹیرم گورنمنٹ ہے انٹیرم گورنمنٹ تو ویسے ہی عارضی ہوتی ہے لیکن پاکستان میں بائی دعوے ہر حکومت ہی عارضی ہے اس ساری صورتحال میں اب جو پاکستان کی ایک بہت بڑی چھلانگیں ہوا کرتی تھی کہ امریکہ ہمارا یار ہے چین ہمارا یار ہے اور سعودی عرب تو ہمارے بھائی ہیں وہ ان کے چند گھنٹوں کی پاکستان میں آمد کے منتظر ہیں ان کی آمد کی بھیک مانگ رہے ہیں شاید اس کے نتیجے میں ان کو کچھ بھیک مل جائے جو اب ٹھیک سے بھیک مل نہیں رہی جو کبھی ملا کرتی تھی یہ ہے اب سیونٹی سکس ایئرز کے بعد کا پاکستان اور سیونٹی سکس ایئرز بعد کا بھارت اس ساری سیچویشن میں پاکستان کے جو بلیک آم سرکمسٹانسز ہیں ہر اعتوار سے چاہے وہ اکانومی ہو چاہے سوشل فیبرک ہو چاہے مہنگائی کی صورتحال ہو چاہے پولٹیکل آم سرکمسٹانسز ہو جو بلیک سرکمسٹانسز in all walks of life پاکستان کے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں کیونکہ اب پاکستان جو مانگے تانگے کی اکانومی پہ یقین بھی رکھتا ہے اور depend بھی کرتا ہے ان کا اب اس سارے مانگے تانگے کے چکر میں کوئی بھی تانگہ ان کے پاس نہیں رہا جس پر یہ بیٹھ کر اب آگے جا سکیں لیکن صورتحال یعنی جو mindset کی صورتحال ہے وہ جنکی تو ہیں وہ میں اس کی طرح بعد میں آؤں گا میں نے ذکر کیا کہ جی ٹوئنٹی دنیا کے امیر ترین بیس ملکوں کے جو top leaders ہیں head of the states ہیں وہ ہوں گے بھارت میں نو اور دس ستمبر کو اور پاکستان کی جو foreign minister احمیس شمشاد اختر وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں رہا آپ یہ سکرین پر ان کا ایک دیکھئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اپنے اس statement میں وہ کہتی ہے no financial capacity to give subsidies to people says caretaker finance minister شمشاد اختر محترمہ شمشاد اختر صاحبہ نے اپنی اسی statement میں یا press کی جو ایک چھوٹی سی briefing ہوئی تھی پاکستان ابھی دو تین روز پہلے اس میں یہ بھی کہا کہ خزانہ خالی ہے انہوں نے مکمل طور پر جو finance کے level پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے کیا کچھ ان کی جھولی میں پڑ سکتا ہے امید ہے ایک جناب MBS صاحب سے محمد بن سلمان صاحب سے کہ وہ جب جائیں گے پاکستان تو شاید کٹورے میں کچھ ڈال دیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی یہ امید ہے کہ شاید محمد بن سلمان پاکستان عمران خان کو جل سے چڑوانے کا کردار ادا کریں گے یہ بھی ایک فنی بات ہے محمد بن سلمان جو اطلاعات ہیں پاکستان سے اور even سعودی عرب سے بھی سوشل میڈیا کس وائبرنٹ زمانے میں وہ یہ ہے کہ عمران خان اتنے ایروگینٹ اور اتنے انسلٹنگ رہے توورز MBS کہ اس کے بعد بھی ان کے سپورٹرز کو یہ ٹوکو ہے کہ MBS ان کے لیڈر کے لیے کچھ کریں ہو سکتا ہے وہ شاید کچھ کر بھی دیں اس چکر میں کہ پاکستان میں سے یہ ایک جو جن ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ میں پالا تھا جو واپس بوتل میں ہی نہیں جا رہا چلیں اس کو بوتل سے باہر نکال کر سعودی عرب میں پہنچا دیں جیسا کبھی نواز شریف کو پہنچایا گیا تھا تو شاید وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے کچھ حالات یہ وہاں بیٹھ جائیں گے اور یہاں پاکستان کے کچھ حالات شاید پلٹیکلی کچھ سنبھل جائیں سٹیبل ہو جائیں میری ذاتی رائے میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان جیل میں رہیں زمان پارک میں رہیں یا سعودی عرب چلے جائیں یا لنڈن چلے جائیں یا پاکستان کا کوئی بھی سیاسی ڈیڈر کہیں پر بھی بیٹھا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا حالات جو کہ تو رہنے کیونکہ یہ مائن سیٹ بدلنے والا نہیں جب یہ مائن سیٹ بدلنے والا نہیں تو یہاں پر میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں پاکستان کے معروف صحافی جناب عزاز صحیح صاحب اپنے ٹاک شاک میں عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ایک کیئر ٹیکر فورن منسٹر کیا کہتے ہیں بھارت کے حوالے سے اس بھارت کے حوالے سے جہاں پر دنیا کے بیس بڑے امیر ممالک کے لیڈرز مل رہے ہیں نو دس ستمبر کو اور پاکستان کی یہ حالت ہے کہ اس کی فنانس منسٹر کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس تو ٹکا بھی نہیں ہے اور جو ان کے فورن منسٹر ہیں کیر ٹیکر فورن منسٹر جو پاکستان کے یو ایس میں امبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاکستانی صحافیوں سے اور اس کو کیسے عزاز صحیح صاحب نے رپورٹ کیا میں ان کی کرٹسی کے ساتھ ان کے شو کا ہی ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو جلیل با صاحب نے پاکستان انڈیا کے والے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم اچھے تعلقا چاہتے ہیں لیکن کشمیر کا مسئلہ پہلے آلو ہونا چاہیے اور پانچ اگست کے معاملات کے اوپر بھی انہوں نے بزاد کی کہ یہ بھی پارٹ آف کشمیری آسپریشنز ہے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں ایس پر لڑائیوں ہو چکی ہیں اور اتنی ٹینشنز رہی ہیں تو آف کورس یہ انڈیا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو آج بھی جو ہماری فان پالیشی کی جو تھنکنگ ہے ان کا وہ ابھی پرانی سوچ سے باہر نہیں گئی یہ ہے لیٹس دوسری بات جو ہے نا چیمہ صاحب وہ جو عثمان انور صاحب نے کی ہے وہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے گھر میں وہ مسئلہ تیار نہیں کر رہے اور چیمہ صاحب آپ سن کے اران ہوں گے کہ جو جنہ والا واقعے میں جو لوگ ملوث تھے مقامی طور پہ وہاں پر ٹی ایل پی کے ایک لیڈر کا نام لیا گیا وہ تھے یا نہیں ہمیں نہیں پتا اس کی طرح تحقیقات ہو رہی ہے وہ ٹی ایل پی کے لیڈر جو ہے جب عثمان انور صاحب جو ہیں وہ در گئے تو وہ ان کے ساتھ پھر رہے تھے وہ وہاں پر پھر رہے تھے اور یہ وہ والے لیڈرز ہیں جن کا نام ایف آئی آر میں درجہ ہے ایف آئی آر میں درجہ ہے اور ان کے ساتھ عثمان انور صاحب ایک اور بھی مذہبی آہ رہنمات ہیں وہ پھر رہے تھے وہ ملوث ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا لیکن ان کا نام ایف آئی آر میں درجہ ہے اور عثمان انور صاحب کے ساتھ اور عثمان انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہ انڈیا نے کیا ہے عزا سید صاحب نے اپنے اس شو میں دو اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ایک تو انہوں نے ریپورٹ کی آہ اس پریس بریفنگ کے حوالے سے جو ریسینلی پاکستان میں غالباً دو تین روز پہلے ہی پاکستان کے کیر ٹیکر فورن منسٹر کے ساتھ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھارت ہے ہماری دشمنی بھارت ہے بھارت سے ہے کیونکہ ہماری تو کئی جنگیں ہوئی ہیں بھارت سے یعنی پاکستان جس کے حالات اتنے دھگردوں ہیں وہ ابھی بھی بھارت دشمنی کے obsession سے باہر نہیں آ رہا اور ممالک بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا mindset change کرو انسان بنو مگر وہ mindset change نہیں کر رہے وہ ابھی بھی بھارت دشمنی کے obsession ہے پہنچے ہوئے بائی دوے بھارت کو پاکستان کی اس بھارت دشمنی سے کوئی problem نہیں ہے frankly پاکستان اب بھارت کے radar پر ہی نہیں ہے یہ سارے کا سارا obsession جو ہے یہ پاکستان کا ہی ہے لیکن حالات اتنے برے ہیں پاکستان کے ہر اعتبار سے صرف finance نہیں social fabric کی بات کر لیجئے political turmoil کی بات کر لیجئے foreign placing کی بات کر لیجئے کسی بھی اعتبار سے پاکستان کے حالات ذرا بھی بہتری کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے مگر وہ جو ہے نا وہ سوئی وہی پر اٹکی ہوئی ہے کہ جناب بھارت ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کیا بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں صحفیوں کو کہ ہمارا even طالبان یا ٹی ایل پی مسئلہ ہو سکتا نہیں بھارت مسئلہ ہے ہمارا بھارت ہمارے لیے سب سے بڑی threat just imagine یہ ہے پاکستان کی کھڑے میں جانے والی صورتحال میں بھی mindset اور by the way یہ صرف public consumption کے لیے mindset نہیں ہے میں اور آپ بہت بھی جانتے ہیں یہ mindset اب ان کی رگوں میں نصوں میں اتر چکا ہے ان کی سوچ کا حصہ بن چکا ہوا ہے اس سے جان بھی چھوڑانا چاہیں تو نہیں جان چھوڑا سکیں گے اور کشمیر 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 کی رٹ لگاتے رہیں گے اسی لیے میجر گرواریہ صاحب میرے شو میں بھی اور اپنے شوز میں بھار بھار کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان جتنا کشمیر کا نام جپے گا اتنا بھارت کے لیے اچھا ہے یہ ایک amusement کا ذریعہ ہے نہ کشمیر لے سکے ہیں ایک انچارج تک نہیں لے سکے نہ لے پائیں گے اور نہ یہ لینے کا ارادہ رکھ سکتے ہیں نہ ان کی سکت ہے مگر کشمیر کشمیر کی رٹ سے جو میجر صاحب بھی کہتے ہیں اور میں بھی اگری کرتا ہوں کی اس رٹ سے بھارت کو ہی فائدہ ہے کہ پھنسے رہو یعنی آپ اپنے اسی نیریٹیب میں اپنی اسی آہ پھانس میں پھنسے رہو اور آگے بننے کی کوئی کسی قسم کی سوچ آپ میں نہ آئے یہی وہاں کی establishment کی existence کا مسئلہ ہے اور یہی establishment کے اردگرد کے یہ جو foreign minister چاہے کیرٹیکر ہوں چاہے دوسرے ہوں اور پوری کی پوری elite اسی میں پھنسے رہو اور مزید دھنستے چلے جاؤ یہ ہے ان کا مسئلہ اور پھر ایک اور افسوسناک بات اسی ویڈیو کلپ میں جو ہم نے ان کی courtesy کے ساتھ عزاز سید اور عمر چیمہ کی courtesy کے ساتھ ان کے talk show talk show کی courtesy کے ساتھ جو دکھایا وہ دوسرا افسوسناک پہلو بتاتے ہیں کہ جڑا والا میں جو مسیحوں پر حملہ ہوا اور جو allegedly مبینہ طور پر جن لوگوں نے کروایا وہ پنجاب کے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور غالباً وہ پنجاب کے آئی جی ہیں بہت بڑے بارحال وہاں کے پولیس افسر ہیں وہ ان کے ساتھ پھر رہے تھے جب وہ انہوں نے جڑا والا کا دورہ کیا جہاں پہ درجنوں چرچ جلا دیے گئے ہزاروں لوگ ڈسپلیس ہو گئے اور وہ اسی علاقے میں اسی ٹی ایل پی کے لیڈر اور ان کے آئی ساتھیوں کے ساتھ گم پھر رہے تھے اور ان کا الزام کیا ہے کہ یہ بھارت نے کروایا ہے کین یوں امیجن کین آنی ون امیجن کہ یہ جو اس طرح کی خوفناک statement ہے یہ یہ دے رہے ہیں میں نے عزاز سید اور عمر چیمہ کا یہ شو اتفاق سے پورا دیکھا تھا آگے چل کے عزاز سید اور عمر چیمہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان نے اگر کوئی بھی اپنے اندر کے مسئلے کی تحقیق کو دبانا ہو تو بھارت کا نام لگا دیتے ہیں اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بھارت نے بھی اگر کوئی اپنے اندر کے مسئلے کی تحقیق کو دبانا ہو تو پاکستان کا نام لگا دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزاز سید یہاں پہ ڈنڈی مار گئے اس لیے ڈنڈی مار گئے کہ شاید وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو بدقسمتی سے وہاں کے پروگریسیف جنرلس بھی سم ٹائم ایسا ہی سوچتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے جب بھی پاکستان پر الزام لگایا چاہے پارلیمنٹ دیلی پارلیمنٹ پر اٹیک کا ہو یا بمبے میں اٹیک ہوا یا جتنے بھی یہ پلواما کے اٹیک ہوئے یا جتنے بھی اٹیک ہوئے اس میں انفرچنیلی واقعی ہی پاکستان انوال تھا اور پوری دنیا کو اس کو ثبوت ملے پوری دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان ثبوتوں کو مانا اور ان کی پوری دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹیز کے اپنے انٹیلیجنس کے ادارے دنیا بھرے میں پھیلے ہوتے ہیں ان انٹیلیجنس اداروں نے آہ کنفرم کیا کہ ہاں یہ پاکستان ہی اس کے پیچھے تھا اور پاکستان میں یہ جو جو کچھ ہوتا ہے یہ اقلیتوں پر حملے ہوتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے کوئی ایسا واقعہ جو پاکستان میں الزام لگایا ہو پاکستان سبسٹینشییٹ قسم کے پروف دے سکا ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کو it did not happen even کلبوشن یادب کے کیس میں بھی پاکستان ابھی تک کنونس نہیں کر سکا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیونکہ پاکستان کے پاس وہ ثبوت ہی نہیں اور پھر پاکستان میں تو اس طرح کے جو واقعات ہیں مائنورٹیز پر اٹک کہ یہ تو روز کا ایک معمول ہے اور عزا سید نے اس بات کی طرف درست نشان دے کی کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ڈاکٹر عثمان انور جیسے کوٹ ان کوٹ سو کال تھوڑے سے بہتر ایڈمیسٹریٹیو لوگوں کی سوچ کا بھی یہی عالم ہے جو وہ دکھا رہے ہیں تو یہ جو پاکستان کا بھارت افسیشن ہے یہ پاکستان کو کہیں لے کر جانے والا نہیں ہے اتنے شریر مسائل کا پاکستان شکار ہے پاکستان ان مسائل سے تب ہی نکل سکتا ہے کہ اپنے بھارت افسیشن سے نکلے بائی دے وے بھارت افسیشن رکھنے سے بھارت کو کوئی پرابلم نہیں ہے شاید بھارت کو انڈاریکٹ فائدہ ہی ہوتا ہو کہ پاکستان اور ایکسپوز ہو رہا ہے اپنی ہماکتوں میں اپنی بیوکوفیوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے رستے میں خود ہی بھارت افسیشن کو ایک رکاوٹ کے طور پر کھڑا کر رہا ہے اور جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں جو ایکانومی کی بہتری ہے جو سماج کی بہتری ہے جو انفرسٹرکچر کی بہتری ہے اس کی طرف نا پاکستان نے آنا ہے ان اپسیسیو خیالات کے ہوتے ہوئے اور نہ ہی پاکستان آگے بڑھ سکے گا تو برحال آنے والے دنوں میں میرے اسی ولاگ میں ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو وہاں کے کامپلیکس ایشوز ہیں ان کانٹیکس میں اسی طرح کے کمپیریزن بھی پیش کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کھل کے تجزیہ بھی پیش کرتے رہیں گے ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ایپس ایپل انڈرویڈ راکو اور ایمازان فائل پر ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی